پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈالنا ہوگا غیر ملکی سرمایہ کار یہاں ایک نئے پسادی ٹیکنالوجی لے کر آئیں سنتے لگائیں ہم بروقت حکومت چھوڑ رہے ہیں نگران حکومت بنے گی مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں قوموں پر آزمائش آتی ہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا باجور دھماکہ قومی سانیہ ہے اس پر پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے دہشتگردی کا جواب دہشتگردی سے نہیں دیا جاتا سبر و تحمل اور دلیل کے ساتھ یہ جنگ ہم جیتیں گے ٹیبلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل فل کورٹ سے متعلق فیصلہ کل ہوگا اٹینی جنرل نے 102 افراد کی فہرست سپریم کورٹ میں پیش کر دی دلائل میں کہا زیر حراست ملزمان کے گرفتاری سی سی ٹی وی کیمرہ اور دیگر شواہد کی بنیاد پر کی گئی جو لوگ براہ راست ملوث تھے انہیں ہی ملٹری کورٹس پیجا گیا چیر چسٹس نے ریمارکس دیئے کسی فورم پر مواد ہوگا تو پتہ چلے گا کہ آپ کا دعویٰ درست ہے یا نہیں حکومت ان 102 افراد کا کورٹ مارشل کرنا چاہتی ہے چسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے استفسار کیا اگر کوئی انکوائری ہوئی ہے تو ریکارڈ پر کیوں نہیں مظاہر لگتا ہے کہ ملزمان کے خلاف مواد کے نام پر صرف فوٹوگراف ہے اتزاز ایسن نے کہا بینچ کی تشکیل کو چیلنج کرنا حیران کن ہے ہم سپریم کورٹ کی تقریم کے لیے جیلوں میں گئے ہمیں اس بینچ پر مکمل اعتماد ہے